السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مائی فیورٹ ہیروین میری فیورٹ ہیروین مائی ڈیا مسلم برادر این سسٹرس آج ایک تعداد ہے مسلم لڑکیوں کی بھی اور مسلم لڑکوں کی بھی جو یہ کہتے نظر آتے ہیں یہ ہیروین میری فیورٹ ہیروین ہے گل سن کی فیشن کی دیوانی رہتی ہے استغفراللہ اور بوئس ان کی بے ہائی کو پسند کرتے ہیں نعوذ باللہ دوستو ہمارے کپڑے جیسا ڈریس اپ وہ لوگ کر رہے ہیں ہماری مسلم لڑکیوں کو بھی ویسا ہی کرنا ہے ایک تعداد ہے آج لڑکیوں کی جو انہیں رول موڈل بنا کر بیٹھی ہے رول موڈل اسے کہتے ہیں جن کے جیسا ہم سب کرتے ہیں اپنے آپ پر غور کرو اپنے کپڑوں پر غور کرو کیا آپ سادگی والے کپڑے پہنتی ہیں ہم نے ان کی طرح خود کو بے ہیا بنا لیا ہے جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے لڑکیاں اور لڑکوں دونوں میں سے ہی ہیا کا زیور چوری ہوتا جا رہا ہے دوستو ہمیں سادگی والے کپڑے بہنجی ٹائپ لگنے لگے ہیں میں پھر کہوں گی میں نے لکھا ہے میں نے کہا ہے ہم نے صرف لڑکیاں نہیں لڑکوں کو بھی سادہ کپڑے پہننے والی لڑکیاں بہنجی لگتی ہیں جو فیشن کی پتلی ہوتی ہے جو ٹائٹ ٹائٹ پیسٹن کپڑے پہنتی ہے جو دھیر سارا میک اپ کرتی ہے جو ان کے ساتھ جی ایف بی ایف آلے سو کالڈ ریلیشنشپ میں بے ہائی کرتی ہے وہ لڑکیاں انہیں اچھی لگتی ہے اسی لئے لڑکیوں نے اپنے آپ کو ویسا بنانا شروع کر دیا ہے دوستو کچھ لائنز ہے جو سچ میں بہت صحیح ہیں جس نے بھی کہا ہے نا بلکل صحیح کہا ہے لڑکے لڑکیوں کے حسن پر مرتے ہیں اسی لئے لڑکیاں اپنے حسنوں کو سوارنے میں زیادہ دھیان دیتی ہے جس دن لڑکوں نے لڑکیوں کے لئے یہ تھان لیا کہ میں دیندال لڑکی چاہیے مجھے تو بے شک ہر لڑکی اپنے کردار کو سوارنے والی بن جائے گی اب لڑکے کہیں گے ہمیں تو دیندال لڑکیاں ہی پسند ہیں اور دیندال لڑکی ہی لائیں گے تو مائی ڈیور بردرز آج آپ کسی لڑکی کے ساتھ حرام کام کرو اور گھر میں آپ کو دیندال لڑکی چاہیے تو یہ ناممکن ہے قرآن پاک کی روشنی میں دوستو اللہ سبحانہ و تعالی سور نور میں فرما رہا ہے کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لئے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لئے ہیں اگر آپ کو آپ کے جیسے روڈ پر بے ہائی بے پردہ کرنے والی یا والا پسند ہے تو بے ہائی گھومنے والی والا آپ چھپ چھپ کر ملنے والی اوالا بغیر نکاح کے آپ کو تچ کرنے والا حرام رشتہ رکھنے والا پسند ہے تو ٹنشن منت لو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ویسا ہی چوڑی دار دے گا برامت لگانا یہ میں نہیں قرآن کہہ رہا ہے یقین نہ آئے تو سورہ نور کی آیت نمبر 26 ریفر کیجئے دوستو میرا رب اتنا مہربان ہے کہ سب کو ایک جیسا عطا نہیں کرے گا جو جیسا کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اسے ویسا ہی عطا کرے گا اگر آپ نیک ہے پریزگار ہے تو جس آیت میں غلط کام کرنے والوں کا ذکر کیا اسی آیت میں میرے رب کریم فرما رہا ہے کہ اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں تو جسے جیسا ہم سفر چاہیے نہ اسے ویسا ہی عمل اختیار کرنا ہوگا بے شک تقدیر لکھی جا چکی ہے لیکن دعاوں سے تقدیر بدلتی بھی ہے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو دعا مانگنا سکھایا ہے آج کتنے ہی نیامتیں ہمارے پاس ایسی ہوں گی جو دعاوں سے ملی ہوگی اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا دوستو ہمارا اسلام کوئی ایسا ویسا مذہب نہیں ہے ہم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آئیم مسلم لیکن جب اسے فالو کرنے کی بات آتی ہے تو ہمیں شرم کیوں محسوس ہوتی ہے ایک مثال دیتی ہوں اسلام میں کھڑے ہو کر پانی پینے کی اجازت بلکل نہیں ہے ہم کہیں باہر جاتے ہیں کہیں فنشنز یا شادی وغیرہ میں جاتے ہیں تو کھڑے کھڑے پانی پی لیتے ہیں کیونکہ سب کے سامنے ہمیں بیٹھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے کیوں بھائی یہ سنت ان کی سنت ہے جن کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور ہمیں بنایا ہے ان کی عدا کو عدا کرنے میں تو شرم کیسی ہمیں سادگی والے سہی برکے پہنے میں شرم آتی ہے استغفراللہ لیکن ٹائٹ ٹائٹ برخہ جینس اور اسکاف کے ساتھ پہننے میں پراؤٹ فیل ہوتا ہے ایسے ایسے ہجاب پہن کر لڑکیاں کہتی ہیں مائی ہجاب اس مائی بیوٹی مائی ڈالنگ سسٹر بلکل ہجاب ہماری بیوٹی ہے لیکن وہ ہجاب جو ہماری بیوٹی کو چھپائے نہ نہ کی اسے بیوٹی کو دکھائے دکھا کر فتنے پھیلائے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے پردہ صرف آنکھ کا ہوتا ہے یہ بول بول کر آدھی قوم کی لڑکیاں بے پردہ ہو گئی استغفراللہ صحیح معنوں میں پردہ کیجئے عزت بھی ملے گی پلس آپ کی بیوٹی میں اور اضافہ بھی ہوگا دوستو رول موڈل مائی ڈالنگ سسٹر رول موڈل اگر بنانا ہی ہے تو انہیں بناؤنا مریم علیہ السلام ان کی پاکزگی کو دیکھو آسیہ علیہ السلام آسیہ علیہ السلام کی طاقت کو دیکھو حاجرہ علیہ السلام کی بہتدری کو دیکھو آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکل مندی کو دیکھو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقوی دیکھو واللہ ان عظیم بیوٹی لیڈیز سے بڑھ کر کوئی رول موڈل ہو سکتا ہے مسلم لڑکیوں کے لیے انہیں اپنا رول موڈل بنائیے نا ویڈیو پسند آئے تو آگے شیئر کریں جزاک اللہ خیر